وابس کرو وابس کرو مول días کئے کاندیشن سکیرٹی وابس کرو نہیں چلے گی نہیں چلے گی عف Punfficial شاہی نہیں چلے گی براؤار ویرو Rickressy مرض áباد مرض áباد ویرو Rickressy مرضا باد مرض watt ویرو Rickressy مرض آباد مرض آباد ویرو Illazzi راہو راہو مل دلکل ورگروں کی کاندیشن وابس کرو وابس کرو ووی وار justice وی وار justice میں آپ کو مثال بتاتوں ہوتل ڈیوک بلوارڈ پہ ہے وہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان کی بجلی پانی اور کھانا بند کر دیا گیا پچھلے پانچ دنوں سے وہ بچائرے غستے پہ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے جہاں اب ہمارے ریپرینٹیٹیوز چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو وہ متعلقہ ڈی سی کو پھون کرتا ہے میری اکامنڈیشن کہاں ہے وہاں سے اس کا پھون ریسیو نہیں کیا جاتا ہے آج اس لیے ہم نے یہ پروڈیسٹی کیا کیونکہ ان کی جان کی ان کی زندگی کی حفاظت ضروری ہے دوسری بات ہے اب کچھ جگہوں پہ جہاں ایڈمیسٹیشن نے ان کو اکامنڈیشن دی ہے وہاں ہاسپیٹل کے جیسے بیڈ لگے ہیں چھے چھے لوگوں کو ایک جگہ انہوں نے رکھا ہے نہ ان کو گھر جانے دیتے ہیں اور نہ گھر والوں کو وہاں دیتے ہیں ان کی پریویسی بحال کی جائے ان کو پراپر اکامنڈیشن دیا جائے اور آج ہم نے یہ شروع کیا ہے ہم تب تک یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کوئی فیصلہ ایڈمیسٹیشن نہ لے دیکھیں چاہے وہ پولٹیکل پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو ورکر ہو یا منتخب نمائدہ ہو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بانتی تھی کل تک جب ہوتلو میں رکھا تھا اور آج دیکھئے جہاں آج کشمیر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ حالہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کو ہوتلو سے کیوں نکالا دیا ان کی حفاظت گورنمنٹ کی اولین ترجی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو پھر اکامنڈیٹ کرے ان کو پراپر اکامنڈیشن دے ان کو سیکیورٹی دے دی ایک دوسرا بڑا ایشو ہے دیکھئے گاڑیا کلسٹرز میں رکھی گئی تھی اب جن کلسٹرز کو انہوں نے کھاری کر دیا وہ گورنمنٹ کی وہاں گاڑیا تھی لیکن وہاں ڈریور جو ہے ان سے پیسہ مانگتے ہیں ان سے تیل کا پیسہ مانگتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے دیکھئے میں نے کہا نہ ان کو گھر آنے دیتے ہیں نہ ان کے گھر والوں کو وہاں آ رہتے ہیں وہ بیچارے ڈپریشن میں چلے گئی ہیں گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان کی اس ڈپریشن کو دور کر کے ان کو پراپر لکھئی سیکیور اور سپریٹ اکامنڈیشن میں الگ الگ رومز میں ان کو دے موسیقی موسیقی